سلام علیکم میرا مار ریاض الحسن ہے اور میرا اپنا شخصی عزاز یہ ہے کہ نائنٹین ففٹی ٹو سے نائنٹین ففٹی فور تک دیرام کاریج میں میں ڈاکٹر صاحب کرتا لے بھی امرا یہ ہماری خوش خصمتی ہے کہ اس سال بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بجالیس پڑھنے تیار ہیں اور ہم ضرور ہمیشہ کی طرح ان کی بلاغت فصاحت اور ان کے اوریٹری سے محضوظ ہوں گے دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ اس سال ڈاکٹر صاحب کے صاحب زادیوں نے شکاغو میں ان کا ایک تفصیلی یا کامپریہنسی بلاغ اور ویب سائٹ تیار کیا ہے جو آپ لوگ پروفیسر تخیقات کے نام سے گوگل پر انٹر کر کے ایکسس کر سکتے ہیں شکریہ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دلالا ذاتہی بزاتہ و تنظہ ان مجانست مخلوقاتہ و جلہ ان ملائمت قیفیاتہ یا من قربہ من خطرات الزنون و بعد ان لہزات اللیون علی محکانا خبلا یکون والصلاة والسلام علی خیر خلقہی محمد خاتم النبین و سید المرسلین و رحمت للعالمین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرخان الحمید و خول الحق فاقم وجہ کا لدین حنیفہ فترت اللہ اللذی فطرنا صالحہ صلوات بار محمد و عالم حمد ان مجالس عزا کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ روم کی آیت نشانتیں تیسہ جس کی تلاوت میں نے کی ہے اور اس کا اس کا براڈ عنوان یہ ہو گیا کہ اسلام دین فترت اور اسی پر یہ ہمارے مجالس ہوں گی یہاں پر اب مجالس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے نیا سال ہمارا شروع ہوتا ہے محرم سے اور حسینی درزگاہ پھر سج جاتی ہے اور اس درزگاہ کی تاثیر یہ ہے یہاں پر لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ مختلف مجالس میں نئے معلومات لے کر اٹھتے ہیں اور مذہب کی جتنی معلومات ان مجالس میں ہوتی ہیں شاید کسی کو پڑھنے کے بعد وہ معلومات حاصل نہ ہو تو مجالس عزام آنے کا خود اس لیے ثواب ہے کہ یہ ایسی درزگاہ ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور اسی کے متعلق یہاں کی جو بیان کا سلسلہ ہے اس کے متعلق انسان کو انسان بناتی ہے اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ یہ یہ وہ فرشیہ ازا ہے جس میں ملائکہ آپ کے شریک ہیں اور خاصتاً وہ بی بی حسین کی ماں والدہ حسین کی ماں جو ایک رومان لے کر ہر منلس میں تشریف لاتی ہیں اور آپ کی آنسووں کو جمع کرتی ہیں اس طرح تو ہمارے آنسووں کا وخار یہ ہے کہ جناب سیدہ کا رومال جو ہے ہمارے آنسووں کو جمع کرتا ہے تو یہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے جلیئے میں اپنے عنوان کے متعلق بات کروں یہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا ہے کہ دو الفاظ کا استعمال کیا ہے اللہ نے فاقیم وجہ کا لدین حنیفہ دین حنیف کا فاقیم وجہ کا معنی ہے کہ اپنے کو متوجہ کر لو اپنے چہرے کو پھرا لو اس کا مطلب سبزی معنی ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو متوجہ کر لو دین حنیف سے دین حنیف جو ہے وہ خدیم مذہب ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک جو مذہب چلا ہے وہ دین حنیف ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ دین حنیف پر آپ اپنی توجہ مرکوز کریں پھر دین حنیف کی تعریف اللہ نے کی کہ یہ اللہ کی فطرت سے متعلق فطرت اللہ اللہ نیچرز کے متعلق ہے فطرت اللہ اللہ فطرن ناسا علیہا یہ وہی فطرت ہے جس پہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت اور کائنات کی فطرت الگ نہیں ہے کائنات کی فطرت اور اللہ کی دوسری مخلوقات کی جو فطرت ہے وہی ہے نیچر جو انسان کی فطرت ہے اس کا لا تبدیلہ لے قلق اللہ کہ اللہ کی قلقت میں یا اللہ کی نیچر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ذالکت دین القیم یہ ایک اسٹیبلش مذہب ہے جی جس کے متعلق بہت سے کم لوگوں کو معلومات ہیں تو میں نے دین حنیف کی مطالعہ ہے کہ وہ اللہ کی رجد و ہدایت کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ مختلف مراحل طے کرتا ہوا خاتم النبین تک پہنچا یہ سارے کا سارا دین حنیف ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے مطالعہ تو اس کا واسٹ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جتنے مذہب اور جتنے اللہ کے پیام دینے والے دنیا میں آئے اور جتنے پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب کے سب اللہ کی توحید کا پرچار کر رہے تھے اور وہ دین حنیف کو پھیلا رہے تھے مختلف جو زمانے جس قسم کے تھے اور جو ضروریات تھی اس لحاظ سے انبیاء اس زمانے میں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس طریقے سے یہ دین فطرت پھیلا جو ہے اور اللہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیبلشد دین ہے اور لوگوں کو اس کے مطالعہ مانو ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے اور اس کے رولز میں جائے سکتا ہے بلکل اسٹیبلشد ہے اب دو چیزوں کی یہاں پر میں آپ کے سامنے کہنا کہ چلیے سب سے پہلے اللہ کی نیچر کے مطالعہ فطرت کیا ہے اس کے مطالعہ میں آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں اس کے بعد ہم چلیں گے پھر انسان کی فطرت کی مطالعہ غور کریں گے پہلے نیچر کے مطالعہ فطرت کے مطالعہ اللہ کیا ہے تو اللہ کی فطرت پر آپ جب غور کرتی ہیں تو آپ کو ایک قسم کا توازن اس میں نظر آئے گا بیلنس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں بیلنس ہے جو اور میں آپ ابھی آگے چل کر آپ کو یہ چیز واضح ہوگی کہ کس قسم کی بیلنس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس میں بیلنس ہے اور سارے کا سارا سسٹم وہ عدل پر مبنی ہے تو توازن اور عدل فطرت کا تخاذہ یہ ہے کہ توازن اور عدل تو توازن اور عدل اللہ نے جو خائم رکھا ہے وہ آپ دیکھئے کہ چلیے اللہ کے فطرت کے جو خوانین ہیں اور اللہ کے جو خدرت کے جو اللہ نے توانائی کے ذرائع دنیا میں بنائے ہیں اور جو فورسس ہیں چار خسم کے فورسس ہیں آپ سائنس اس وقت اس کو ڈسکس کرتی ہے لوگ جو واقف ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایٹم سے متعلق ہے سٹرانگ فورس اور ویک فورس الیکٹرو میگنیٹیزم اور جو ہے گرائیوٹیشن سو بچے واقف ہیں گرائیوٹیشن اور الیکٹرو میگنیٹیزم سٹرانگ اور ویک نیوکلیر فورس تو یہ چار خوبتیں جو ہیں ان کا توازن فطرت کا مقہ ہے ان کا توازن یہ ہے کہ اگر ایک کروار وینکے کروار وینکے کروار وینکے ایک حصے میں بھی اگر اس کے اندر کوئی سبدیلی ہوتی ہے تو سارا توازن بگڑ جاتا ہے تو اس قسم کا پریسائز یہ سسٹم ہے کہ ویک اور سٹرانگ نیوکلیر فورسس میں اتنا ہے کہ اگر ایک چیز بڑھ جائے تو اناثر بند نہیں سکتے اگر دوسری چیز کم ہو جائے تو سارے کے سارے چیزیں ایک ایک پریمارڈیل گیس کی شکل میں ہو جا سکتی ہے اس کے بعد اور الیکٹرومیگنیٹیزم اور گرائیوٹی میں جو ہے یہ جو تعلق ہے نہ ہے کہ جو ہے کسی جاندار کا موجود بلکل ناممکن تھا اگر یہ الیکٹرومیگنیٹیزم اور گرائیوٹی کے دو جو فورسس ہیں وہ جو اپنا کام کرنے نہ لگے جو ہے خود آپ سوچئے اللہ نے خوران میں کئی مرتبہ خوران کے یہی خاصیت ہے کہ وہ اس طریقے سے ایسے ایسے مشکل مخامات کو اللہ نے آسان بنا کر کہا ہے یہ ہے کہ یہ ہے کہ تم زمین پر سوچو کہ تم زمین پر کتنی آسانی کے ساتھ چل رہے ہو کئی مخامات بلکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرائیوٹیشنل فورس جو ہے آپ کا اس قسم سے بیلنس ہے کہ آپ آپ کو سنبھا لے اور آپ کو گرنے سے بچائے اور آپ لڑکھا رہا نہ چاہیں اس طریقے سے یہ ہے تو سارے کا سارا انتظام ایسا ہے خاصاً انسان کے لئے آپ غور کریں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے فورسس اور اس طریقے سے جیسے مہمان کے آنے سے پہلے یہ کائنات تقریباً بیس کروڑ بیس عرف سال پہلے بنی ہے اور اس کے بعد انسان کی جب آیا دنیا میں وہ چند لاکھ سال کی اس کی تاریخ ہے اتنا عرصہ جو ہوا اس لئے کہ یہ پوری کائنات کوئی ثابت بنایا جا رہا تھا کہ انسان اس میں زندہ رہ سکے ایک مہمان خانہ تھا جو مہمان خانے کو سجایا جا رہا تھا اور اس قسم سے کنڈیشن پیدا کیا جا رہے تھے اوکسیجن اور نائٹروجن جو ریشیو ہے وہ ایسا ہو کہ آپ سانس لے سکیں اور آپ کی سانس برخرار رہ سکے اس میں جیسا تو ایک توازن فطرت کا تخاذہ توازن کو میں نے ایکسپلین کیا ہے توازن کیا ہے اور عدل کے ساتھ ہے ساری چیزیں یہ ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں رکھی ہیں وہ بھلائی کے لئے ہیں انسان کی اس میں کسی خصم کا نقصان نہیں ہے ہر چیز انسان کی بھلائی کے لئے ہے اب برائی کہاں سے آتی ہے اللہ کے پاس بھلائی ہی بھلائی ہے برائی جتنی ہے وہ سب انسان کے طرف سے اب آپ دیکھیں یہ توازن جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس توازن کو ڈسٹرپ کیسا کیا جاتا ہے ڈسٹرپ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اٹماوسفیارک پولیوشن کو آپ لے لیجئے جو ہے نائٹروجن اور آکسیجن کا ایک ریشیو ہے اور سارے کے سارے چیزیں جو ہیں اور ایک لیئر ہے آپ کو پروٹیکٹیو لیئر ہے جس کو سقفن محفوظہ اللہ کہہ رہا ہے یہ لیئر جو ہے آپ کو حام فول ریڈیشن سے بچاتا ہے سب اگر یہ حام فول ریڈیشن سے یہ لیئر کو ختم کر دیا جائے پولیوشن کی طرف سے تو آپ ڈائریکٹ آپ کو حام فول ریڈیشن سے ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور انسان کو جو ہے یہی جو ہے اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے تو اللہ نے یہ پروٹیکشن جو ہے انسان اس پروٹیکشن کو ختم کر رہا ہے اس توازن کی تبدیلی میں تبدیلی کی وجہ سے تو یہ توازن جو ہے یہ متاثر ہو رہا ہے اور اس کے طرف سے جو ہے چیزیں بدل رہی ہیں تو اللہ نے سورہ رحمان میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ یہ سورہ رحمان کی آیت ہے وَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ یہ نہیں یہ توازن ہم نے جو خائم کہا ہے جو جب توازن کا میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے اس توازن کو تم خائم رکھو عدل کے ذریعے سے وَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ اس عدل کے ذریعے سے اس توازن کو بائے کرو وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور اس اس ایکلیبریم کو اس میزان کو تم ڈسٹرپ مد کرو جائے سے اگر تم اس کو ڈسٹرپ کرو گے کہ تمہارے یہ نقصان کے لیے ہے اور یہ تمہارا اس پر نقصان اس ایکلیبریم کو ڈسٹرپ کرنے سے اور انسان یہی کر رہا ہے کہ اس ایکلیبریم کو ڈسٹرپ کرتے جا رہا ہے اس طریقے سے کہ وہ اس کی زندگی جو ہے مشکل ہو گئی ہے اگر اس طریقے سے ایٹموسفیر میں اور اس طریقے سے انورانمنٹ میں چینجز ہوتے رہیں تو انسان کی زندگی چند لاکھ سال سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی تو ضروری یہ ہے کہ یہ پروٹیکشن کا انسان کیا جائے تو یہ ہے توازن کو بخرا رکھنے کی اور اللہ نے اس کا سارا انتظام کیا ہے اور انسان کی فطرت کے مطالق آپ چلیے غور کریں ہم نے خدرت کے مطالق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا چلیے انسان کی فطرت کے مطالق آپ غور کریں کیجئے انسان کی فطرت کے دو ایسپیکٹس ہیں یہ میں بہت دلچسپ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہوں اس پہ آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے اسی کے اوپر ڈسکیشنز آگے بڑھیں گے جو ہے دو ہیں فطرت اور طبیعت فطرت اور طبیعت دونوں ایک ساتھ ہی ہیں طبیعت کا تعلق آپ کے فیزیکل ایسپیکٹ سے ہے اینیمل نیچر سے ہے طبیعت آپ کو غصہ آ رہا ہے یا آپ کی طبیعت ہے آپ اچھائی برت رہے ہیں یا آپ کی طبیعت ہے جی اور اس طریقے جتنی بھی آہ فیزیکل چینجس ہو رہے ہیں آپ کے جسم میں یہ سارے کے سارے طبیعت سے متعلق ہیں جس کا آپ علاج کروا کروا رہے ہیں کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے جی کچھ جسم میں توازن میں فرق پڑ جاتا ہے اس طبیعت میں تو آپ اس کا علاج کروا لیتے ہیں فوراں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لیکن فطرت کیا ہے فطرت یہ ہے کہ اس کا توازن اگر بگڑ جائے کوئی دنیاوی ڈاکٹر اس کو جو ہے بدل نہیں سکتا جائے اس فطرت کو جو ہے اس توازن کو اس کے لیے کوئی روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس کے لیے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے روانہ کیا تاکہ لوگ یہ پیغمبر آپ کو صحیح راستے کی ہدایت کریں سرات مستقیم کی ہدایت کرتے رہے تو اس فطرت کو باقی رکھنا اور ان سے توصل رکھنا اور ان کے ہدایت پر عمل کرنے سے انسان یہ کی روحانی زندگی جو ہے وہ انسان کی روحانی زندگی بس سکتی ہے ورنہ جو ہے اس کا اس کی فطرت جو ہے یہ اور کسی اور طریقے سے درست نہیں ہو سکتی تو اس تو مذہب کی پیروی جو ہے بہت ضروری ہے کہ انسان مذہب کی پیروی کرتے رہے تو شریعت کے احکام کی ڈوز اینڈ ڈونز جو یہ کرتے ہو یہ کرو اور یہ مت کرو تو رکھتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں ہم پر تھوپ دی ہیں لیکن انسان سوچ نہیں سکتا کہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں اس کے بھالائی کے لیے اب اب دیکھیں جو شراب کو جو حرام کر دیا گیا ہے کہ شراب کی کتنی خرابیاں ہیں اب وہ سارے سمات جہاں پر سمات شراب جا رہی شراب پینا ان کے پاس جائز ہے اور اس میں دیکھی ہے کہ جو ہے شراب نوشی کے کتنے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر تو اللہ نے اس کو حرام کر دیا اس طریقے سے جتنے ڈونٹس ہیں اس میں صرف انسان کا ہی فائدہ ہے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں تو یہ طبیعت فیزیکل ایسپیکٹس تو اس کو سمالنے کے لیے اللہ نے یہ سارے شرعی احکام رکھے ہیں کہ بھئی تمہاری صحت کو باخرار رکھنا ہے اور تم کو فیزیکل ایسپیکٹس کے لیے تم یہ ان کے چیزوں پر عمل کیا کرو تمہاری روحانیت میں بھی اس میں ترقی ہوگی اور تمہارا جسم بھی جو ہے ٹھیک رہے گا تو شرعی احکام سے انسان بچ سکتا ہے مختلف جو ہے چیزوں سے اور اس کے علاوہ اللہ نے دو خسم کے نفس انسان میں عطا کی ہے نفس انسان میں عطا کی ہے ایک کا نام ہے نفس امارہ جس کا ذکر سورہ یوسف میں نفس امارہ وہ وہ نفس جو انسان کو بھٹکاتا ہے اور دوسرا نفس ہے نفس لواما ٹوکنے والا نفس نفس لواما ٹوکنے والے نفس کا کیا مطلب ہے آپ دیکھیں ہوں گے کہ یہ نفس لواما اللہ نے جانوروں میں بھی دیا ہے بلی اگر وہ کوئی چیز چورانا چاہتی ہے تو آپ دیکھ لیتی اس طرف اس طرف اور اس طرف کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اس کو جیز اس کو وہ اس کو معلوم ہے کہ میں غلط کام کر رہی ہوں تو اس طریقے سے نفس لواما جو ہے وہ روکتا ہے انسان کو مختلف برائیوں سے اور یہی نفس ہے جس کے مطالق اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ نفس وما سوا یہی وہ نفس ہے جس کو ہم نے سمارا ہے جی وہ نفس وما سوا فلہ مہا فجور رہا و تقوی اور ہم نے فجور فجور نیکی اور برائی دونوں چیزوں کو سمجھایا دیا ہے خط افلاحا من ذکہ کامیاب ہو گیا جی جو فلاح پا گیا افلاحا جو جس نے اپنے نفس کو مارا اور خط خوابہ من دسہا اور جس نے اپنا نفس کو خراب کر دیا وہ خراب ہو گیا تو انسان اپنے نفس کو خراب کر دیتا ہے اور جو حیوانی جو خواہشات ہیں حیوانی خواہشات کی تکمیل میں وہ نفس کو اتنا اتنا خراب کر دیتا ہے کہ انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں پائے جا سکتا اس کے بارے اب واقع کربلا میں جس کا ذکر کرنے والوں آگے کہ یہ کیوں ایسے لوگ جمع ہو گئے تھے واقع کربلا میں ایسے لوگ اس لیے جمع ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا اور اپنے آپ کو انسان کے اسٹیج سے نکال کر حیوان کے اسٹیج تک پہنچا دیا جائے جائے جی اللہ کہتا ہے کہ یہ حیوان سے بھی بتر ہیں جی جو اپنے نفس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں وہ حیوان سے بتر ہیں بلکہ اور جو ہے یہ حیوان ہے حیوان سے بتر ہیں اب یہ کیا ہو رہا ہے آئیسیز کیا کر رہے ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت سے خلاف کام کر رہے ہیں سبتا اور انسان کی فطرت میں ظلم نہیں ہے اللہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے اور اس طریقے سے ظلم کے متعلق جو ہدایت دی گئی ہے لیکن ظلم کو جائز سمجھنا اور دوسروں پر ظلم کرنا یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے وہ حیوانیت کا حیوان کبھی سوچتا نہیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے جو ہے ہیوان سانتا ہے کہ میں گرائب کر لوں بس ختم جائز تو سارے حیوانی اس وقت اشکال جو پیدا ہو رہے ہیں وہ انسانیت سے دور جانے کا نتائج ہے اور یہ مسلمانوں کا میں سمجھتا ہوں مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے اس لیے جو اتنے نیشنز جو اس کے متعلق لڑ رہے ہیں اس لیے کہ یہ انسانیت کے خلاف یہ صرف یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور واقعہ کربلا میں آپ واقعہ سنتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں کو نیزوں پر لے لے جایا گیا تھا جی لوگ اب یہ زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے جی باز لوگ سونچتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے اب آپ دیکھئے کہ جتنے بی ہیڈنگ سو رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے وہاں پہ سب انسانوں کے سروں کو نیزوں پر رکھ کر آج ہی پھیرایا جا رہا ہے اور ہندہ نے جو حرکت کی تھی کہ حضرت حمزہ کے جگر کو چبایا تھا آج وہ دل کو چبا کر اس کا مزہ اٹھا رہے ہیں سب تاں تو یہ وحشیت یہ وحشی درندگی اور یہ وحشی جو تہذیب ہے جس کا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ سارے کے ساری یہ سب درندگی ہے اور یہ سارے کے ساری ہیوانی تہذیب ہے انسانیت کے خلاف ہے اور سارے انسانوں کو اس کے اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے سلوات بر محمد وآلہ حمد تو یہ انسان اپنے اپنے مقام سے جب گر جاتا ہے تو یہ سارے حرکتیں کرنے لگتا ہے اور اور اچھائی اور برائی کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا جو اور اور ساری کے سارے دشمنی میں ساری چیزیں ہوتی ہیں اب اسلام نے کب کہا ہے کہ اپنے آپ کو تم جو ہے بام سے اڑا دو اسلام نے کب کہا ہے کہ جا کے لوگوں کو ختم کر دو اور یہ سب سارے کے سارے غیر اسلامی چیزیں ہو رہی ہیں بلکہ اسلام کے پاس انسان کی جان کی قیمت ہے اہمیت ہے اور اسلام وہ پہل مذہب ہے چند چند منٹ آپ میں اس کے آپ کے اس کے متعلق میں میں صرف کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے انسان کو انسان بنایا اور انسانیت کیا ہے اس کو اس کا اظہار کیا انسان کو انسان بنایا جو ہے جی ہے کہ تم پیدا ہوئے تھے وَلَقَتْ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَتِنْ اَمْسَاجِنْ وَجَالْنَاهُ سَمِيعًا بَصِیرًا جی یہ سورہ انسان کی آیت آپ کے سامنے پڑھا ہوں ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا یہ ہیوانیت ہے لیکن اس کو ہم نے سماعت اور بسارت عطا کی یہ سمی اور بصیر ہونا اللہ کے صفات ہیں سمی اور بصیر کیا ہے اللہ کے صفات ہے نا تو تو اللہ نے اپنے صفات کا ایک حصہ انسان کو دیا سمی اور بصیر بنایا سمی اور بصیر کے معنی ہے خالی سننا اور دیکھنا نہیں ہے بسارت اور سماعت کے معنی ہے لفظی معنی تو اس کی یہ ہے لیکن اس کے معنی ہے کہ پرسیپشن کنسیپشن اینڈ تھوٹ ادراک تخیل اور انسان کے سمجھنے کی صلاحیت ہیں ساری کے ساری چیزیں پرسیپشن کنسیپشن اور تھوٹ سمی اور بصیرہ میں آ جاتی ہیں سلوات بل محمد والے اور انسان کو اللہ نے کیا دیا ہے سب سے بڑی نعمت جو انسان کو دی ہے وہ فری ویل ہے ارادہ خود اختیاری لفظ ذرا مشکل ہے لیکن اس کا انگلیس تجمعہ فری ویل مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں ہیں وہ عمل کرتے ہیں جو آپ پر کسی خسم کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ کی خسمت جو پری ڈیسٹن نہیں ہے کہ آپ کی خسمت میں کوئی چیز لوگ یہ غلط ہے جو دوسری فرقے کہتے ہیں کہ ہر چیز خسمت میں ہے یزید کی خسمت میں جو حسین کو مارنا تھا اور حسین کے خسمت میں مارنا تھا تو دونوں وہ بھی رحمت اللہ علیہ اور وہ بھی رحمت اللہ علیہ جگہی دونوں قاتل اور مقتول دونوں رحمت اللہ علیہ یہ جو انصاف کے خلاف بات ہے تو انسان کو ارادہ خود اختیاری جو ہے فری ویل ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں دی یہ فری ویل جو ہے اللہ نے صرف انسان کو دی جی غلط ہے یہ اقبال کا میں کئی مرتبہ جو آپ کے سامنے شیر کوٹ کرتا ہوں غلط ہے شکوہ تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے جی اللہ تو خود انسان خود تقدیر یزدہ ہیں آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کی تقدیر بن جاتی ہے کوئی چیز پہلے سے لکھی بھی نہیں ہوتی ہے جو سبتہ اور کوئی چیز یہ نہیں ہوتی کہ فرشتوں کے لکھے پر جو عمل کیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور نامہ آمال جو ہے وہی ہے جو آپ جو اجام دے رہے ہیں اور پہلے سے کوئی چیز پری ڈیسٹن نہیں ہے کہ اللہ نے ایک چیز مقرر کر دی ہے کر دیا آپ کے لئے یہ مذہب جبریہ ہے اور یہ مذہب جبریہ کب شروع ہوا مذہب جبریہ اس وقت شروع ہوا یہ حقیقہ نہیں ڈیٹرمنزم مذہب جبریہ ہر چیز ڈیٹرمنڈ ہے کوئی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کیونکہ ہر چیز پہلے سے ڈیٹرمنڈ رہتی ہے ڈیٹرمنزم حالی جمادات اور حیوانات اور نباتات کے لئے ہے کہ ان کے ان کے اختیارات کچھ بھی نہیں ہے ایک جھاڑ اکتا ہے بڑا ہوتا ہے اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ چاہے کہ نہ ہو گئے وہ ایسا نہیں ہو سکتا اس کے طرح ویسی جمادات کی حالت ہے نباتات کی حالت ہے جتنے ہیں دوسرے مخلوقات وہ سب اس میں ان میں جبریہ تھے ڈیٹرمنیشن ہے ڈیٹرمنڈ ہیں ان کے سارے جن کے جتے پراپرٹیز ہیں وہ خواس ان کے وہ اس ادھر سے ادھر نہیں ہوتا آپ اگر بچھ کو کہیں کہ ڈک مت مارو وہ یقینا ڈک مارے گا لیکن انسان انسان کو اللہ نے حیوانی اور اور روحانی دونوں دونوں صفتیں ادا کی ہیں اس طریقے سے کہ انسان ظلم بھی کر سکتا ہے اور انسان عصار بھی کر سکتا ہے انسان اس بلند مخام پر پہنچے تو اپنے خاتل کو شربت بھی پیش کر سکتا ہے جو سلوات بار محمد مولا متخیان کے سامنے جب ابن ملجم کو لایا گیا تو اس کو باندھ کا لایا گیا تھا کہا ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ کسی انسان کو اس حالت میں دیکھوں میں میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے اس کے مشکوں مشکوں کو تم کھول دو جائے لیٹھ ہم بی ای فری پرسن جائے اور اس نے کہا کہ دیکھو اس کا اور یہ میرا معاملہ ہے اگر میں بج گیا تو میں اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتا ہوں کروں گا لیکن یہ ہے کہ اس کو اس کے جسم کے ٹکڑے نہیں کرنا اس کو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا دیکھیں جو اور یہ ہے یہ شرب تو عیسار کا کیا مقام ہے جو ایسار کا جو تعلق ہے وہ کل کے مجلس میں انشاءاللہ اس کے مطالق میں ڈیٹیل سے ارکز ہوں گا کہ وہ فطرت سے اس کا تعلق ہے تو یہ اللہ نے اس نہ اس انسان کو جو فری بل دیا ہے اس صفت سے نوازہ ہے یہ انسان کی یہ اللہ اسی کو اپنی امانت کہتا ہے اور انسان اللہ کا امانت بردار ہے لیکن اسی میں اسے اللہ نے کہا ہے کہ اس امانت سے وہ اچھی طریقے سے وہ اس کا یہ عدل کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اس کا غلط استعمال بھی کر رہا ہے سکتا ہے یا ارادہ خود اختیاری کا لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے تو وہ کرنا ہے نہیں کرنا کسی چیز کا وہ صرف آپ پر ڈیٹرمنٹ ہے اور جیسے کہ غلط ہے شکوہِ تقدیرِ ازدان تو خود تقدیرِ ازدان کیوں نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ کہ جتنی چیزیں ہیں آپ خود اپنی تقدیر کو بنا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں اور کوئی چیز آپ کو اس سے روک نہیں سکتی اور اسلام میں اور خود ہمارے فرقے میں یہ ہے کہ امیر المومنین کے جو تعلیمات ہیں اور ہمارے آئیمہ کے جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو انسانِ کامل بنائے جائے ہے لیکن انسانِ کامل کون ہے پھر آخر انسانِ کامل جو ہے جو بلکل اللہ کی فطرت کے مطابق ہو جائے صلوات ورمحمد ورمحمد انسانِ کامل تو وہ جو وہ چیز کب ہو سکتی ہے اس وقت ہو سکتی ہے جب اللہ خود کہے کہ وَمَا تَشَعُونَا اِلَّا اَنْ يَشَعَ اللہ صلوات ورمحمد ورمحمد کہ تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہاری مرضی اللہ کی مرضی جی اور اللہ کی مرضی تمہاری مرضی تمہاری مرضی میں اور اللہ کی مرضی میں کوئی فرض نہیں ہے جی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جی یہ اس مقام پر انسانِ کامل کا جو مقام ہے اور یہی انسانِ کامل کا مقام جو ہے تھوڑا تھوڑے سے فضائل اور اس کے بعد پھر رفتِ مصائب یُتَحَرَكُمْ تَطْحِرَا اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيْزَبَا عَنْكُمُ عَرْزَا أَحْلَ الْبَعْتِ وَيُتَحَرَكُمْ تَطْحِرَا صلوات ورمحمد سور احضاب کی آیت نشان تینتیس کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ اتنی پیوریفائی کرے سلف کو جو ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچے یا کہ جتنی پیوریفیکیشن کا حق ہے اللہ نے اتنا ان سے دوب برائی کو ہٹا دیا یُتَحَرَكُمْ تَطْحِرَا اس طریقے سے ان کا نفس میں اور اللہ کے نفس میں کوئی فرق نہیں ہے ان کا نفس جو ہے اللہ کے نفس کا عقص ہے صلوات ورمحمد ورمحمد تو اسی کے لئے کہا گا ہے کہ اُمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِحُ اُبْتَغَا مَرَضَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالبَاد یہ سورہ بخرا کی آیت ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا نفس بیج کر اللہ کی مرضی کو حاصل کرتے ہیں یہ آیت کب آئی اس وقت آئی جو جناب امیر بستر رسول پر سو رہے تھے اس طریقے سے انہوں نے ان کی حدیث کے مطالق کہ ایسا سویا کہ جو زندگی پر نہیں سویا تھا جو تو اس طریقے تو ایسا نفس جس کے سونے سے اللہ کی مرضی جب مل جاتی ہے تو جاگنے سے کیا ہو سکتا ہے اس کے لئے سلوات پر محمد وعالی محمد اور یہی نفس جن کا غم ہم آدمنا رہے ہیں وہ حسین ابن علی علیہ السلام کا صلاة والسلام کا نفس ہے سورہ فجر کی آیتیں یہ سورہ فجر یہ بہت ہی اہم سورہ ہے آپ اس کو پڑھنے کے قرآن میں بہت سواب ہے اور خصوصا جمعہ کے دن آگا آپ سورہ فجر کی تلاوت کریں اور ایسے موقعوں پر یہ کبھی نماز شب میں یا یہ زہر یا اثر میں جو ہے سورہ فجر کی تلاوت کریں جی یا یہ اس کے آخری آیتیں یہ نفس مطمئنہ یہ نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نفس جس کا یقین نہیں اس حد تک ہے کہ وہ ہر چیز میں مطمئن ہے جس اینو الیقین اور حق الیقین کی حد تک جس کا یقین ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ جی میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی اللہ کا یہ انسان کا یہ مخاہم کہ اللہ اس سے راضی ہو اور جو ہے وہ اللہ سے راضی ہو اللہ راضی ہو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہے رضی اللہ انہوں کہہ سکتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے لیکن یہ کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اسی دعا کی جا رہی ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے میرا مورا کرم اللہ تعالی وجہ ہے سلوات والمحمد والمحمد رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ ہے ہمارے بھائی ان کو کرم اللہ تعالی وجہ ہے کہتے ہیں سلوات والمحمد والمحمد یہ تو جب تو میرا بندہ ہو جا ودخلی جنتی میرا بندہ ہونا اللہ کا بہت بڑی فضیلت ہے جو جنت میں جانے سے زیادہ ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ خود اپنے حبیب کو جس کے متعلق تاہا اور یاسین اور یائیو المضمل اور یائیو المدفصر اتنے ساری چیزیں کے کتاب دینے کے بعد سورہ اسرہ میں کیا کہا جا رہا ہے سبحانا لذی اسرہ اللہ کی ذات تعریف کے خابل ہے جس نے اپنے بندے کو یعنی بندہ ہونا اس لیے ہم اپنے پیغمبر کو کیا کہتے ہیں شدو ناکہ محمدن عبدہو ورسولو سلوات والمحمد والمحمد اللہ کا بندہ ہونا جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے اور یہاں پر اللہ کا راہ ہے حسین کے لیے کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آجا سلوات والمحمد والمحمد آج میں پہلی محرم کو ہمیشہ حسین کے ایمبیسیڈر کا ذکر کرتا ہوں خاصت کا ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے کوفے کو بھیجوایا تھا یہ بڑی مظلوم شخصیت ہے جو ہے حسین جب سفر عراق کے درمیان مکہ میں تقریباً تین یا چار مہینے مقیم تھے وہاں کے زمانے میں کئی خط کوفے سے آتے تھے کہ یا حسین ابنیلی آپ کوفہ آ جائیے اور ہماری کیتیاں آپ کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ آپ کی عنایت کرنے کے لیے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے اور عیانت کے لیے تیار ہیں تو ایک جھولی بھر خط اور کئی خط کمبار جمع ہو گیا تھا تو حسین ابنیلی نے کہا کہ بھئی اس کو ان کو آزمانا چاہیے کس حد تک یہ یہ سنسیر ہے انہوں نے اپنے ایمبیسیڈر کو اپنے بھائی کو مسلم نے اقیل جو حضرت اقیل کے فرزن تھے وہاں بھیجوایا جو تاکہ معلوم کر سکیں کہ جو وہ واقعی وہ جے چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں لیکن سیاسی حالات کچھ اس طریقے سے تھے کہ جب حضرت مسلم وہاں کوفے کے لیے نروانہ روانہ ہوئے اور حسین عراق کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت مسلم جب کوفے میں پہنچے تھے تو کوفیوں نے ان کا استقبال کیا کئی ہزار لوگوں نے استقبال کیا اس کے بعد ان کو دارال عمارہ میں لے جا کے ٹھائرایا گیا تھا اس کے بعد بنی امیہ نے چال چلی اور عبیدلہ ابن زیاد کو یزید نے وہاں کا کوفے کا گورنر بنا کر وہاں پر بھیجبایا جو ہے یہ شخص جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بھیس میں لباس میں کوفے میں داخل ہوا تاکہ لوگ اس کو مضاہمت نہ کر سکیں اور لوگوں نے کہا کہ حسین آ گیا حسین آ گیا اور لے جا کر جو ان کو جو ہے وہاں پر اس کو بیت العمارہ میں ٹھائرایا گیا اس کے بعد اس شخص نے وہاں پر ساری فوج جمع کر لی اور اس کے بعد حضرت مسلم داخل ہوئے اور اس کے تو شروع میں تو یہ حالت یہ تھی کہ لوگ ان کا استعبال کر رہے تھے اور نماز میں کئی لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے لیکن دوسرے یا تیسرے دن اس نے شاعر میں کرفیو کر دیا کہ کوئی باہر نکلنے نہ پائے اور اس کے پاس پہنچ کو ہر طرف پھائلا کر حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو حضرت مسلم وہاں سے ایک مقام پر پہنچے اور پھر کوئی دیکھا کہ کوئی کوئی تحفظ ان کو حفاظت کرنے والا نہیں ہے تو وہ ایک ایک ضعیفہ کے مکان میں گئے اور کہا کہ تم مجھے یہاں پر یہاں رہنے کی اجازت دے دے اس نے کہا کہ تم مسلم نقل ہو تو پتا چلا کہ ضعیفہ کے گھر میں مسلم ہیں وہاں پر وہاں پر فوجوں کو بھیجا کر حضرت مسلم کو گرفتار کر لیا گیا تو لیکن حضرت مسلم کی بہادری دیکھئے کہ اس حالت میں بھی انہوں نے تلوار کھائی تھی اور اس کے بعد گلیوں میں جو ہے جنگ ہونے لگی حضرت مسلم اتنے بہادر تھے اس طریقے سے جنگ ہو رہی تھی تو انہا کہ کہ اس طریقے سے جنگ نہیں ہو سکتی تو ایک گڑا کھدا گیا اور اس کے بعد حضرت مسلم اس گڑے میں گر گئے اور حضرت مسلم کو گرفتار کر کر عبادلہ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا تو دربار میں جب لے جایا گیا تو وہاں پر یا جنجیروں میں جھکڑے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ تم یہ حاکم کو سلام کرو یہ حاکم کہا حاکم سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے میرا حاکم حسین ہے اس کے بعد نے کہا کہ تم حسین کو برا بھلا کہو خدا نہ خاتا میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں کہا کہ نہیں ہے تم ان سے کیا چاہتا ہے تو بزدل ہے تم اس کو لڑنا ہے تو میرے سے لڑ جائے سکتا ہے آ کے لے جا کر ان کو ختم کر دو کوٹھے پر لے جایا گیا کوٹھے پر لے جا کر وہاں پر حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا اس طریقے سے کہ وہ حضرت مسلم کا سر جو ہے در کوفہ پر لٹکایا گیا اور ناش کو جہاں نیچے گرا دیا گیا وہی حرکت کر رہے تھے جو آج کل کر رہے ہیں یہ لوگ آئیسی اس والے کہ وہ ناش کو پورا کھانچ کر اس طریقے سے کہ وہ اونٹ کے ذریعے سے کھانچ کر پورے کوفے میں پھرایا گیا تو ناش کی بے حرمتی کی گئی تو امام حسین علیہ السلام وہاں پر کسی مقام پر خیمہ زن تھے انہوں نے کہا کہ السلام علیکہ یا مسلم تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ کس کو کر رہے ہیں کہا کہ دیکھو وہ مسلم کا سر در کوفہ پر ہے اس کے بعد آپ نے حضرت مسلم کی جو صاحبزادی تھیوں اس کو بلایا ان کو بلا کر ان کو جو ہے ان سے شفقت کا اظہار کرنے لگے تو اہل بیٹ کے گھرانے کی بچی تھی کہا کہ چچا جان آپ آپ کو اس طریقے سے آپ اس طریقے سے کیوں میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں جیسا یتیم کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہا کہ بیٹا تم آج سے مجھے اپنا باپ سمجھو حضرت مسلم کی دختر کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے آپ سرئے کہ سکینہ بنت الحسین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کہ باپ شہادت کے بعد تماشے مارے گئے کانوں سے کھون بہنے لگا سیالم اللذین ازلم ایمن خلیب انن خلیبون الہی خلبی محجوب و نفسی معیوب و اخلی مغلوب و آئی غالب انتعاتی خلیل معاصیتی کسیرن لسانی مخیرن فی الزنوب فکائفہ ہلتی اصطاریو کشاف القروب یا غفار ظنوب اقفر ظنوب کلہا بحرمت محمد نترتی تاہرین یا غفار یا غفار یا غفار برحمت کارم رحمی سیالم اللذین ازلم ایمن خلیب انن خلیبون ماتم حسین حسین ہے علی والا دل حسین والا ہے میرے کربلا والے تونگیر کے گھوڑے سے میرے کربلا والے تونگیر کے گھوڑے سے کتنے گرنے والوں کو وقت پر سنبھالا ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے سیکڑوں یزید آئے ایک حسین کی خاتر سیکڑوں یزید آئے ایک حسین کی خاتر کس خدر اندھیرے میں فکر کا اجالا ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے اے حسین تو نے ہی بیدتوں کی شورش میں اے حسین تو نے ہی بیدتوں کی شورش میں دین کے لیے سیدھا راستہ نکالا ہے ذہن ہے علی والا دل حسین والا ہے منزل شہادت میں جز حسین کیا کوئی منزل شہادت میں جز حسین کیا کوئی آپ اپنی ہمت کی داد دینے والا ہے دل ہے علی والا دل حسین والا ہے اس جہان فانی میں اور کچھ نہیں خاور اس جہان فانی میں اور کچھ نہیں خاور جو حسین والا ہے وہ نصیب والا ہے زہن ہے علی والا دل حسین والا ہے کیا سمجھ کے دنیا نے ہم پہات ڈالا ہے زہن ہے علی والا دل حسین والا ہے زہن ہے علی والا دل حسین والا ہے حسین 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 یا علی یا علی یا علی عباس عباس حسین حسین سلاللہ علی یا علی رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلاللہ علیکہ صاحب العصر والزمان علمان 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 یا شریق القرآن اجل اللہ تعالی فرجك و سوال اللہ تعالی مخرجك و زہورك اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ